موسیقی اور تین روز سے ہرتال چل رہی ہے اس پر امجد پرویس نے کہا کہ وکلا کی ہرتال میں امران خان تو شامل نہیں اگر وکیل ملزم ہرتال پر ہوتے تو امران خان کو کمرہ عدالت میں ہونا چاہیے تھا ٹرائل کی اسٹیج پر ملزم کی کمرہ عدالت میں حاضری لازم ہوتی ہے امران خان کو آنا چاہیے اگر ان کے وکیل ہرتال پر جانا چاہتے ہیں اس موقع پر امران خان کے وکیل خواہ جاہر اس نے کہا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے حکومت نے عمران خان سے سیکیورٹی واپس لے لی ہے چیفٹرٹیس اسلام آباد نے عمران خان کی سیکیورٹی واپس لینے کی ریپورٹ طلب کی وہ سیکیورٹی خدشات کے باعث عدالت میں بانچود نہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں لہٰذا عمران خان کی حاصلی سے استنسنہ کے درخواست منظور کی جائے تاہم دیکھر عدالتی کاروائی جاری رکھیں گے مقلہ کے دلائل پر جج نے اس افزار کیا کہ مشترکہ مشاورت سے عدالتی سماعت سے متعلق بتا دیں اس پر وکیل فیصل چہدری نے کہا کہ رمضان کے بعد دوشہ خانہ کی سماعت رکھ لیں کیا جلدی ہے پنجاب کے پی انتخابات وزیراعظم نے اٹارنی جنرل کو طلب کر لیا ذرائقہ کہنا ہے کہ اٹارنی جنرل وزیراعظم شہباز شریف سے زیر سماعت مقدمے پر ہدایت لیں گے چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے گزشتہ روز انتخابات کے التوا کے کیس میں اٹارنی جنرل کو وزیراعظم سے معاملے پر ہدایت لینے کے لئے کہا تھا وزارت دفاع اور داخلہ پور امن الیکشن کروانے کے لئے کم سے کم وقت بتائیں چیف جسٹس دوسری جانب انجاب اور خیبر پکتوں خواہ میں انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف کیس کی چوتھی سماعت سپریم کورٹ میں آج پھر ہوگی الیکشن کمیشن نے پکتوں خواہ میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا الیکشن کمیشن کے جانب سے جاری نوٹفکیشن کے مطابق خیبر پکتوں خواہ میں عام انتخابات آٹھ اکتوبر کو ہوں گے واضح رہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے گوویرنر خیبر پکتوں خواہ سے تاریخ کے حوالے سے مشاورت کی اور پھر غور کے بعد تاریخ کا اعلان کر دیا گورنر نے خیبر پختونخواہ میں انتخابات کے لیے آٹھ اکتوبر کی تاریخ دے دی اس سے قبل گورنر خیبر پختونخواہ نے بھی الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے آٹھ اکتوبر کی تاریخ تجویز کی تھی انہوں نے مشاورت کے بعد 24 مارچ کو الیکشن کمیشن کو خط لکھا جس میں آٹھ اکتوبر کو صبح میں انتخابات کے انقات کی تجویز دی دی واضح رہے کہ آئین کے تحت اسمبلی تحلیل ہونے کے نوے روز کے اندر انتخابات کا انقات لازمی ہے انتخاب کے لیے تیس اپرل کی تاریخ کا اعلان کیا تھا جس کو ملتوی کر کے نئی تاریخ آٹھ اکتوبر دی گئی ہے پاکستان تاریخ انصاف نے انتخابات کے التوا پر سپریم کورٹ میں درخواستائر کی جس پر چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ کی سماد کر رہا ہے لیکن مروت میں دھانا صدر کے قریب دھماکہ ڈی ایس پی سمیت چال احلکار شہید چھے زخمی پولیس کے مطابق ڈی ایس پی دھانا صدر پر دہشتگرد حملے کی اطلاع پر موقع پر روانہ ہوئے تھے پیر والا موڑ کے قریب ڈی ایس پی کی گاڑی بارودی مواد کے دھماکے کا نشانہ بنی دھماکے کے نتیجے میں ڈی ایس پی اکبال محمد سمیت چار احلکار شہید اور چھے زخمی ہوئے ترجمان پولیس کے مطابق شہیدہ حلکاروں میں کرامت وکار علی مرجان جبکہ زخمیوں میں ہیڈ کانسٹریبل فاروق کانسٹریبل گلتیاز اسکر امانت اللہ عارف سردار علی شامل ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ اس سے قبل دھشتگردوں نے تھانا صدر پر حملہ کیا تھا پولیس سے فائرنگ کے تباتلے کے بعد دھشتگرد فرار ہو گئے ترجمان پولیس کے مطابق پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ کے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے سینٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجور بل منظور کر لیا سینٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجور بل قائمہ کمیٹی کے سپورٹ کرنے کی اופزیشن کی تحریک مسترد کر دی جرمن سینٹ صادق سنچرانی کے زیرے صدارت ہونے والے اجلاس میں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجور بل ایوان میں پیش کرنے کی تحریک جمع کروائی سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے آسم نزید تارر کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے تمام جدیت برابر ہیں ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے شخصیت کو مضبوط کرنے کی بجائے نظام کو مضبوط کیا جائے قومی اسم نے گزشتہ روز سپریم کورٹ بل دوہزار تئیس پاس کیا پارلیمان کا اکتیار ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے دو دوہائیوں سے سپریم کورٹ میں نیا رچھان دیکھا آئین کہتا ہے کہ حدود میں غیر ضروری مداخلت نہ کریں آسم نزید تارر کا مزید کہنا تھا کہ یہاں بار بار اگزیکٹیف کو کٹھرے میں کھڑا کیا گیا ایسے ایسے از خود نوٹس لیے گئے جن میں گلیوں میں صفائی تک کے معاملات اٹھائی گئے لیور ہسپتال بھی چیف جسٹس کی ذاتی انا کی بھینٹ چڑھا بار کی جانب سے از خود نوٹس کے خلاف قانون سازی کا مطالبہ کیا گیا از خود نوٹس کی وجہ سے اربو ڈالرز کے نقصان ریاست نے اٹھائے ریکارڈی کور اسٹریل میلز کا نقصان ہوا وفاقی وزیر قانون کا کہنا تھا کہ اب سپریم کورٹ سے بھی اس حوالے سے بات آئی اجتماعی سوچ ہی لوگوں کو آگے لے کر چلتی ہے اب بینچ کے لیے کمیٹی میں تین آرہ کان فیصلہ کریں گے آخری فل کورٹ اجلاس 2019 میں ہوا جب 184 تین کے تحت از خود نوٹس ہو تو کمیٹی اس کا جوازہ لے گی جہاں آئین کی تشریح درکار ہو تو پانچ جس کا بینچ ہوگا